اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری نفسوس آخر آلیگر مسلم انیورسٹی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے لیکن مسلمان سو رہے ہیں اس خبر کی جانکاری دیتے ہوئے سوشل ایکٹیب مولا سمی اللہ خان صاحب لکھتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر مسلمان کون سا نشاہ کر کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب آلیگر مسلم انیورسٹی بھی ان کے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے لیکن ان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے سپریم کورڈ میں روزانہ کی بنیاد پر آلیگر مسلم انیورسٹی کے خلاف مقدمہ سنا جا رہا ہے انیورسٹی کے موجودہ کردار کے خلاف کورڈ سے جم کر منفی تفسیریں آ رہے ہیں آئینی بین سماعت کر رہا ہے مودی سرکار کا کہنا ہے کہ آلیگر مسلم انیورسٹی کا اقلیتی درجہ ختم کیا جائے یہ انیورسٹی دیش کی ہے صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اگر اس انیورسٹی کا مسلم درجہ ختم ہوا تو کیا ہوگا اور کتنا بڑا نقصان ہوگا آپ جانتے ہیں مسلم انیورسٹی کا اقلیتی درجہ کوئی قیامت نہیں بلکہ سیکولارزم اور جمہوریت کی تعریف میں موجودہ اقلیتی فلاہ و بحبوت کے زمرے میں آتا ہے جس کی زمانت آئین نے مسلمانوں کو دی تھی آر ایس ایس کے ذرخرید دانشوران جو کہ نیچری ذات کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی مہم چلائی اور ماحول بنا رہے ہیں کہ آلیگر انیورسٹی کا مسلم درجہ ختم کرو وہاں سے مسلمانوں کا دب دبہ ختم کرو وہاں ہندو وائس چانسلر بناو صرف مسلمان ہی کیوں وائس چانسلر بنتا ہے زیادہ تو پروفیسر مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ آلیگر مسلم انیورسٹی میں بہت زیادہ مسلمان بچہ حجاب کی آزادی اور ہسٹیل میں مساجد کی سہولتوں کے ساتھ کیوں تعلیم حاصل کر رہی ہے یہ سب سہولتیں مسلمانوں کو ایک انیورسٹی میں کیوں مل رہی ہے یہ میں نے آپ کو صورتحال سمجھانے کے لئے مختصرا خلاصہ پیش کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آرے سیس اور موڈی سرکار کے کیا ارادے ہیں آلیگر مسلم انیورسٹی کے خلاف اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بزرگوں اور مخلص ملی سربراہوں کو یادگار وہ سعظیم دانشگاہ کا یہ لوگ کیا حشر کریں گے انہوں نے مزید لکھا کہ میں مسلسل اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمان اس معاملے میں غفلت سے باز آئے اس کے وجود اور اس کی حیثیت کو بچانے کے لئے سامنے آئے اصل میں عدالت یہ جانچ رہی ہے کہ مسلمان کوئی رد عمل دیں گے یا نہیں یا دیگر ظالمانہ فیصلوں کی طرح یہ بھی برداشت کر کے مسلمان آلیگر مسلم انیورسٹی سے دسبردار ہو جائیں گے اسی لئے سوشل میڈیا پر آر ایس ایس نے بھی مہم شروع کرائی ہے آلیگر مسلم انیورسٹی کے خلاف انہوں نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی مذہبی اور ملی قائدین حکومت کے آزائیم کے خلاف سخت بیانات جاری کریں سب مل کر احتجاج کے اعلان کریں چیف جسٹس آف انڈیا اور صدر جمہوریہ کو خطوط لکھے جائے آلیگر مسلم انیورسٹی کے طلبہ سامنے آئے انیورسٹی و مناسب انداز میں اپنے موقف کا اظہار کریں اور حکومت کو پیغام بیجے جے این یو جامعہ ملیہ اسلامی اور دیگر انیورسٹی کے طلبہ بھی قانونی طور پر احتجاج کا ماحول بنائے آلیگر مسلم انیورسٹی کے فضالہ جو ہندوستان اور خاص طور پر بیرون ہند میں ہے وہ سامنے آئے حکومت کو اس اقدار سے باز رہنے کا انتباہ کریں چیف جسٹس آف صدر کو خط لکھے یورپ اور خلیجی ممالک میں موجود فضالہ آلیگر مسلم انیورسٹی کے جو تنظیمے ہیں وہ چمنستان سرسید کو بچانے کے لئے خاص طور پر اپنی ذمہ داریہ سمجھے اور اقدامات کرے یہ جو کھوز دلیت ویسی دانشوران آلیگر مسلم انیورسٹی کے خلاف آر ایس ایس کے ٹاسک پر کام کر رہے ہیں انہیں روکنے کے لئے امبیٹکر وادی لیڈروں سے ملاقات کی جائے پرکاش امبیٹکر وامن مشرم بھیم آرمی کے چندر شکر مایوطی اکلیش یادو اور تیجسی یادو سے مل کر ان سے آلیگر مسلم انیورسٹی کے اقلیتی کردار کی حمایت میں بیانات دلوانا بہت ضروری ہے یہ سارے کام منظم طور پر سپریم کورٹ کا فیصل آنے سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے اور اگر خدا ناخاستہ فیصل خلاف آ گیا تو لمبے آئین شاہنباغ اندولن کی تیاری رکھنا چاہیے خدا رہا آلیگر مسلم انیورسٹی کے معاملے میں اتنی بڑی غلطی نہ کرے اسے بچانے کی کوشش کرے ہم اگر آج بھی کوشش شروع کرے تو آلیگر مسلم انیورسٹی کو مسلمانوں کے لئے بچا سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام